یہ آپ کو سرپرائز دیں گے صرف وہاں صاحب کو لڑنا پڑا جیل سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ پہلی کوشش اور یہ ہی ہے کہ وہ باہر آکے لڑیں گے اپنی سیٹ سے بلکل وہ الیکشن لڑیں گے بھی اور ان کے الیکشن جو ہے وہ ہم جتائیں گے بھی یہ آج بیل ان کی انٹی کرپشن والے کیس میں راببنڈی انٹی کرپشن خورت نے منظور کر لی ہے اور فالس ان فریوریس کیسز ہیں جی ان کے خلاف اور جو دوسرا نیپ کا کیس ہے وہ ایک سوٹائیس کلومیٹر نمی روڈ ہے جو کہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو کنیکٹ کرتی ہے اور اس میں ہماری لاکھوں کی جو عبادی ہے جیلم زلہ کی پی ڈی خان کی اور ملحقہ ازلا جو کشمیر کے ہیں یا نوٹس کے جو ڈی ٹی روڈ پر واقع ازلا ہیں تو اب یہ کیس کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ عوامی بحبود کا منصوبہ کیوں بنایا اور اس کے اوپر ٹھیکے دار جو ہیں وہ اس کی ایکزیکیشنر کانٹریکٹر ایف ڈبلی او ہے اس کا نوٹس جو ہے مجھے بھی بھیجا گیا تھا کسی بلکہ مجھے نہیں بھیجا گیا کسی اور کو بھیجا گیا سامباد ہائی کوٹ ہے وہ نوٹس کے اوپر ایکشن لے کے سسپینڈ کیا اور اس کے اوپر نیپ کو انہوں نے جواب طلب کیا ہے ایف ڈبلی او کا وہ ٹھیکا ہے اور ایک سوٹائیس کلومیٹر نمی روڈ ہے عوامی بحبود کے منصوبے بنانے پر الیکٹڈ لوگوں کو اگر نیپ کا نوٹس ملنے ہیں تو بسم اللہ جیل سے فواد صاحب کو لڑنا پڑا جیل سے بھی لڑیں گے انشاءاللہ پہلی کوشش اور یہی ہے کہ وہ باہر آکے لڑیں گے اپنی سیٹ سے بلکل وہ الیکشن لڑیں گے بھی اور ان کے الیکشن جو ہے وہ ہم جتائیں گے بھی اور انشاءاللہ وہ اپنی سیٹ کو اپنے لوگوں کی جسا خدمت انہوں نے کی ہے جسا ترقیقہ کا سفر ایک آغاز انہوں نے کیا تھا دیکھیں ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوئے لیکن جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت آئی پی ڈی ایم کی حکومت آئی یہ آپ کو سرپرائز دیں گے آپ بتائیں نا وہ کیا وہ کیا وہ کیا آپ حتمی نتیزیوں پر جلدی کیوں پہنچتے ہیں نہیں انہوں نے کہا ایک ہوتا ہے غیر حتمی نتیزہ یہ غیر حتمی نتیزہ یعنی وہ ایپی پی نہیں ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر ضرور ڈسکس کر رہی ہیں آپ کو کہ ان کے پریشان ہے وہ ہوتا ہے کوئی نہیں خبہ چودری نے بقاعدہ آپ سے متعلق لکھا کہ وہ آپ کے خلاف عدالت جائیں گی میری سوش گائیں؟ بڑی بہن کریں گی آپ ہم مات ایسی بنا لکھن رہے ہیں میں تو وقیل ہوں یار میں تو اقالت ہی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بتائیے گا کہ لیکشن میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ صاحبی چیرمن فیڈے حصہ لیں گے جس طرح سب دور ٹیسٹ بڑھ رہا ہے آگے جا رہا ہے دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف یا جو بھی جماعت نون لیک کو ٹاف ٹائم دے گی جو کینیڈیٹ آزاد حصیت میں بھی ان کو ٹاف ٹائم دیں گے ان کو یہ واک آور جو ہے وہ دینے کے لیے نول لیگ کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے تو آپ سب کا کیا قصور ہے صرف یہ قصور ہے کہ وہ لیکشن آئے لڑے ہیں تو ہینڈز راؤن جیت جاتا ہے صرف اس وجہ سے اس کو پابندے سلاسل رکھا ہوا ہے نا اور اس کا کیا گناہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ جہاں گیترین صاحب کا نہیں وہ جو بھی بات ہے جہاں گیترین صاحب آپ نے اگر الیکشن اس طرح سے کروانے اس الیکشن کو مانے گا کوئی اس طرح سیلیکشن تھوڑی ہوتے ہیں جس جماعت میں فواد صاحب ہیں آئی پی پی میں وہاں پہ تو بڑی سہولی ہے میں نے تمہیں یہ کہا نا کہ تم لوگ بڑے حتمی نتیجے پر جلدی پہنچ رہے اور باروں کر رہے سوال سوال ایک دفعہ ہوتا ہے اب کوئی اور سوال کرو یہ کہ میں تمہارے سوالوں کا میں ایسے نارملی آج کل میڈیا پہ آتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا میرا بھائی جیل میں کوئی اس کے سختی نہ شروع ہو جائے میں بڑا اس کو بڑا بہرے لیے بہرے لیے جو ہے نا ہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بار کے مشکور ہیں بار نے ان کے لیے ایک ریزولوشن اور نا بہر سر لیٹ ہوئی ہے دیر سے ہوئی سویر آیا گئی نا دیکھیں یہ باتیں کیڑیں نکالنے نہیں چاہیے بار کی مہربانی ہم کرتے ہیں بار نے جس سے سے پیچھے سے کھڑا ہوا ہے بار ہماری بار ہمارے ساتھ ہے وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے اور اس کے حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے اب آپ جس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہے الیکشن جو انہوں نے کروانے کا اور شیڈول پھر اس کے دو پہلو ہیں آپ کیا دو پہلو الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے تھے پہلے ہونے چاہیے تھے میں میری خواہش تھی کہ پچھلی سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ اس طرح پیرا دے تو وہ اس پہلو کو لے کے تو آپ کو سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پیرا نہیں دیا نہیں انہوں کمزوری کا مزارک ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا سر نہیں نام لیتے نا کچھ اخلاقیات ہوئی میں صرف یہ بتا رہا ہوں سپریم کورٹ نہیں نہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ ایک ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں دو سپریم کورٹ ہے سر آپ میں نہیں کہہ رہا میرے نقص کو میرے مو میں لفاظ نہ ڈالے آپ نے سر خود ہی کہا ہے آپ سوال کو آپ نے سوال کیا مجھے جواب ہی نہیں دینے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پچھلی سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا جو پچھلے چیف جسٹس سے ان کو پیرا دینا چاہیے تھا بزدلی کا مزارک کیا گیا اس لحاظ سے تو اس کا پیلو جو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کے اوپر ایمپلیمنٹ کے لیے پیرا دیا ہے لیکن جس طرح سے یہ پیٹیشن ٹک اپ ہوئی ہے وہ بڑی ایس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح کے اس پیٹیشنر کو توہین دالت کا نوٹس دیا گیا اس طرح سے تو سر اس طرح سے تو ہر بندہ ہم کل پیٹیشن فائل کریں مجھے کنٹیمٹ کا نوٹس آجائے کوئی سائلین آئے یہ کام کیسے چلے جائے یہ بہت باق ہے باروں کو اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا وکیلوں کو سیاسی بستگیوں سے اوپر اٹھ کے اس کا کچھ کرنا بھی ہوگا کچھ سوچنا بھی ہوگا یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے کنٹیپٹ آف کورٹ کوئی بھی پٹیشن دائر کرنے پر کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ توہین عدالت کا جو نوٹس دے رہے ہیں اس کا توہین عدالت کے دیکھیں کوئی بھی عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنے کی بابان کانون کے مطابق پٹیشن فائل کرنے پہ وہ عدالت میں آئے ہیں عدالت چاہتی تو وہ فیصلہ ان کے خلاف ہی دے سکتی تھی اور آروز اور ڈی سی کے خلاف ان کا ایک اوجیکشن ہے وہ کسی بھی پارٹی کا حق ہے وہ آپ کا یہ اوجیکشن ہے آروز کے خلاف کیونکہ آپ نے بھی تو الیکشن لڑنا ہے فواچ ہو جی سر نے دیکھئے مجھے آروز کا اگر اوجیکشن جب ہوا جلس نے بھی ہوا تو مجھے بھی پتا ہے کہاں پہ جانا ہے اور کیسے کرنا ہے آئی ولڈو ڈا ٹھینکیو سر یہ سپریم کوڈ کے فیصلے سے مطمئن ہے الیکشن جو انہوں نے کروانے کا اور شیڈول پھر الیکشن لیکن اس کے دو پہلو ہیں آپ کیا دو پہلو الیکشن پاکستان میں ہونے چاہیے تھے پہلے ہونے چاہیے تھے میری خواہش تھی کہ پچھلی سپریم کوڈ اپنے فیصلے پہ اس طرح پیرا دے تو وہ اس پہلو کو لے کے تو آپ کو سپریم کوڈ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے نہیں انہوں کمزوری کا مزارک ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا سر نہیں نام لیتے نا کچھ اخلاقیات ہوئی میں صرف یہ بتا رہا ہوں سپریم کوڈ نہیں سپریم کوڈ ایک ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں دو سپریم کوڈ ہے سر آپ میں نہیں کہہ رہا میرے نفس کو میرے موں میں لفاظ نہ ڈالے آپ بڑے ساپی ہیں آپ بڑے ساپی ہیں آپ نے آپ سوال کو آپ نے سوال کیا مجھے جواب بھی دیتے ہیں اب دیں جواب میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ پچھلی سپریم کوڈ کا جو بینچ تھا جو پچھلے چیف جسس سے ان کو پیرا دینا چاہیے تھا بزدلی کا مزارک کیا گیا اس لحاظ سے تو اس کا پیلو جو دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کوڈ اپنے فیصلے کے اوپر ایمپلیمنٹ کے لیے پیرا دیا ہے لیکن جس طریقے سے یہ پیٹیشن ڈیک اپ ہوئی ہے وہ بڑی ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح کے اس پیٹیشنر کو توہینے دالت کا نوٹس دیا گیا اس طرح سے تو ہر بندہ ہم کل پیٹیشن فائل کریں مجھے کنٹیمٹ کا نوٹس آ جائے کوئی سائلین آئے یہ کام کیسے چلے جائے یہ بہت باروں کو اپنا اس میں رول ادا کرنا ہوگا وکیلوں کو سیاسی وحبستگیوں سے اوپر اٹھ کے اس کا کچھ کرنا بھی ہوگا کچھ سوچنا بھی ہوگا یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے کنٹیمٹ آف کورٹ کوئی بھی پیٹیشن ڈائر کرنے پر کس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ توہینے عدالت کا جو نوٹس دے رہے ہیں اس کا توہینے عدالت کے دیکھیں کوئی بھی عدالت جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنے کی بابان ہے